اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیسا تھا ہمیشہ کی طرح موجود ہے داؤت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤت شو تو دوستو آخر کار ایک بہت ہی سکسیسفل کیپٹن انڈیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل کیپٹن انڈیا کے کافی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کے دلوں میں بسنے والا کیپٹن آخر کار کرکٹ کو چھوڑ گیا اور کرکٹ کو انہوں نے کہہ دیا خیر بات تو مکمل تفصیل سے بات کریں گے امیس دھونی کے اوپر تو اگر آپ بھی امیس دھونی کے پہن ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کر ساتھ اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں تو داؤت کیا کہیں گے کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور پوری دنیا میں مشہور ایک ایسا کیپٹن جس کو واقعی ریل مائنوں میں کیپٹن مانا جاتا تھا جس کو میچ کی پہ جان دی اس نے آخر کار کرکٹ کو خیر بات کہہ لیا تو کیا کہیں گے آپ اس کے بعد بلکل علی ایک سیڈس ڈے ہے اگر آج بات کی جائے تو بہت دکھ بھی ہو رہا ہے کہ اموشنلی ہم اگر آپ بات کریں تو مہیندرہ سنگ دھونی کے ساتھ اٹیش تھے اگر بات کی جائے تو نوے ٹیس میچز تین سو پچاس اوڈی آئیس نائنٹی ایٹ ٹی ٹوئنٹیز اور یہ تو خالی ان کے کیریئر کو ڈیفائن نہیں کرتا کیونکہ جو انہوں نے اچیف کیا ہے دو ہزار سات کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہرادیا مطلب کہ اگر آپ آل ٹائم اگر آپ ٹرکٹ کی بات کریں آل ٹائم لیجنڈ آل ٹائم لیجنڈ بات کی جائے تو وہ مہیندرہ سنگ دھونی ہوں گے یقین مانے دیب سے ہم یہ خبر ملی ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ بات کریں ایم ایس دھونی تو وہ غائب ہوئے سارے سنیریو سے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے نہ ٹوئیٹر میں نظر آ رہے تھے نہ انسٹاگرام میں شوشان کا جب حاصل ہوتا ہے سب لوگ دیکھنا چاہا رہے تھے کہ وہ کدھر ہیں لیکن وہ غائب ہو چکے تھے وہ کسی سے ان کی عاملہ سامنا کوئی بات ہی نہیں تھی نہیں ایس دھونی نے یہ بھی کہا جارہا تھا کہ اگر وہ آئی پیل کھیلیں گے اور کہا یہ جارہا تھا کہ اس آئی پیل کے بعد اگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دیلے نہیں ہوتا تو وہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنے کیلئر کو پلان کریں گے لیکن چونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی ڈیلے ہو گیا اور آئی پیل بھی اسی سال ہوا تو میرا خیال ایم ایس دھونی نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ رٹائر ہو گیا اور دیکھیں ایم ایس دھونی کیسے میں آنا ہے آپ کو اس لیے پہلے جو میں نے بتایا ہے کہ نوے ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ہر پلیر کا خواب ہوتا ہے میں نے سو کھیلنے ہیں انہوں نے نہیں سوچا نوے میں چھوڑ دیا نوے ٹی ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں دو ٹی ٹوئنٹی کھیل کے سو پورے کر سکتے تھے پر اب وہ یہ ایچیویمنٹ کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی ایچیویمنٹ ہے اور وہ چھوٹی موٹی ایچیویمنٹ دیکھتے ہی نہیں ہیں لیکن بات کیا ہے تو اپنے خالیق انہوں نے انسٹراغرام میں جو ایک پوسٹ ڈالا اور وہاں پہ انہوں نے کہا دیا اور سارے ایک ویڈیو اپنے ایک چلا دی چار منٹ کا وہ گانا تھا اپنا اس میں ان کی کافی جتنی بھی یادیں تھی وہ یادیں چل رہی تھی اور پیچھے انہوں نے پلدو پلدہ جو والا جو ان کا گانا ہے وہ انہوں نے سانگ جو ہے وہ چلا دی اور وہ ایسے بھی دھونی کافی بار کیچوں گے کہ یہ میرا فیوریٹ جو ہے وہ گانا ہے نہیں تو دیکھیں کہ بہت ہی موشتر لمحہ ہوتا ہے ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں جو انسان نے اپنا پورا لمحہ بتایا ہوتا ہے پوری زندگی بتائی ہوتی ہے میں کہتا ہوں بڑا ٹفز دی ہوگا امیس دھونی کے لیے بھی اس چیز کو چھوڑنا نا ہوں بلکل آپ نے امیس دھونی کے لیے تو ٹفز دی ہوگئی ہوگا اور ان کے فینس کے لیے بہت ٹفز دی ہے ہم دونوں کے لیے بہت ہی سیڈ دی ہے لیکن ساتھ اگر آپ بات کی جائے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ سیڈس رہا ہے وہ ان کے سب سے بہرے دوست ہیں جو ان کے پارٹنر تھے ہم کہہ سکتے تھے کہ جو ان کا فینسنگ جب کرتے تھے دھونی تو فینسنگ میں ان کا پارٹنر تھا جو ورنہ ان پر آتا تھا ان کا جو پارٹنر تھا میں بات کر رہا ہوں کنگ کولی کنگ کولی نے بھی بڑا ہی افسردگی کا اظہار کیا انتہائی افسرس کو انہوں نے کہا کہ ہر پیئر کو ایک نہ ایک بار جانا ہوتا ہے شیٹ ویٹ ان کا آگیا ٹویٹ بھی کر دیا انسٹرگرام میں بھی لگا دیا انہوں نے کہا لیکن ماہی میرے سکپر ہیں انہوں نے کہا کہ ایم ایس دھونی جیسا جو ہے وہ مجھے پیئر دوبارہ نہیں ملے گا اور نہ انڈیا وہ کبھی ملے گا انہوں نے کہا کہ ایک وقت جانا تھا اور وہ وقت آگیا کہ ماہی جا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر پیئر نے جانا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایم ایس دھونی کے ساتھ میں ایموشنلی اٹیچ ہوں اور مجھے سٹم انتہائی افسوس ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ماہی نے اچیف کیا ہے وہ شاید کوئی اچیف نہیں کر سکتا اور ویرات کولی نے بہت اچھے اچھے ورڈس کیا ہے کیونکہ ویرات کولی نے ہمیشہ یہی بات کیا کہ ماہی ان کے سب سے بڑے دوست بھی ہیں اور اس کے علاوہ سکپر بھی جو ہیں وہ ہمیشہ ماہی کو کہتے ہیں ایوان جب کپتانی بھی دی گئی تھی اوڈی ہے ٹی ٹوئنڈی کی تب بھی ویرات کا یہ کہنا تھا کہ میرے سکپر جو ہیں وہ ایم ایس دھونی ہیں اور آج بھی جو ہے ویرات نے یہی بات کیا ہے کہ میں بہت جدا ایموشنلی اٹیچ ہوں ایم ایس دھونی کے ساتھ یہ لیکن ہر وقت یہ وقت تو آنے ہی ہے ہر بیر نے جانے لیکن ویرات نے کہنا تھا کہ جو ایم ایس دھونی نے جو اچیف کیا شاید یہ وہ انڈین کرکٹ میں کوئی اور اچیف کر سکے کافی ساری انہوں نے پکچرز بھی لگائیں گی تھی لیکن بات دیئی ہے کہ سب اس ٹائم جو آپ کر سکتے ہیں کہ خوش اس لیے ہیں کہ ایم ایس دھونی کا جو کیاریت ہے وہ بہت بڑا ہے لیکن افسوس ہو رہا ہے یقین معنی ہے کہ اب ایم ایس دھونی کو دیکھنے کو دوبارہ نہیں ملے گا ایسا کافی لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ شاید کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ اگلا انڈیا میں شفٹ ہونے کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ایم ایس دھونی شاید ریٹائیمنٹ نہ لیں اور ایم ایس دھونی رک جائیں کیونکہ انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہے اور ان کا ایکسپیرینس بھی انڈیا کے اندر بہت زیادہ اچھا ہے تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے اندر ورلڈ کپ آخری وہ کھیل کے جائے ایسا ہونا چاہیے تھا ورلڈ کپ انڈیا میں اب ہو گئے تھا دو دار ایس کا جو ورلڈ کپ ہے اکتوبر نومبر میں جو سکیجول ہے وہ بھارت میں تھا تو دھونی کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہتا ہے اگر دھونی یہ ورلڈ کپ کھیل لیتے تو زیادہ مزا جاتا کہ انڈیا میں اگر ان کو آخری اپنا میچ کھیل لیتے ورلڈ کپ کھیل لیتے لیکن یہ میں اور آپ سوچ رہے ہیں یہ ہمارے آپ کی سوچ رہے ہیں یہ میں آپ سوچ رہے ہیں کچھ کرکٹ فینس یا ماہی کے جو فینس ہیں یہ وہ سوچ رہے ہیں ایم ایس زونی یہ سوچ رہی ہیں ان کو انہوں نے اپنا میچ کھیلی اور ان کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی اچیفمنٹ نہیں چاہتے یہ فینس چاہتے ہیں ان کے کہ ایم ایس زونی اچیف کر لیتے کیونکہ ان کا کیریہ دیترہ بڑا رہا ہے کیا کون ایسا کپتان ہے جس کے پاس ورلڈ کپ بھی ہے جس کے پاس چیمپینس ٹروفی بھی ہے جس کے پاس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی ہے کونس ایسا پلیئر ہیں دنیا میں شاید کوئی ایسا کھیلاری نہیں ہے کوئی پلیئر نہیں ہے اور حقیقت بعد یہ کیلی جب سے دھونی آئی ہے تو انڈین کرکٹ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کریز ہے اس کا الگ لیول چلا گیا دھونی نے فین فالوئنگ بھی الگ بڑھائی ہے شاید ہی اس لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فین فالوئنگ کا الگ پلیئر ہو بڑے بڑے پلیئر انڈیا کی کرکٹ میں آئی ہیں سنیل گواسکر سچین ٹرینڈلکر ہیں اور پھر بہت بڑے بڑے پلیئر ہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرٹینر ہے انٹرٹینر وہ ماہی ہیں وہ ماہی کا لیول جو ہے وہ ایک کریز جو رائے نا جو فین فالوئنگ کا لاس بول پر چھکا مار کے فینش کریں گے دی فینشر مطلب کیا کہہ نام دیئے گئے ہیں وہ جو مووی ہے خالی ایک پلیئر پر اپنے مووی بنائی جو ششاند نے بنائی تھی سچین کے اوپر ایم ایس دھونی کے اوپر اس مووی نے ان سو کروڑ سے پر بزنس کر گی تو ایک اتنی فین فالوئنگ اس بندے کی کہ وہ ایک خالی جو جس نے مووی بنا لی وہ لائف کی زندگی پر خالی مووی بنا لی لیکن آپ موچے لگتا کہ آپ شاید مزید یہ سوچا کہ یار یہ جو ینگسٹرز آرہے ہیں کیر راول آرہے ہیں اور دوسرے وہ جو کیپر ہیں کیا نام ہے پانت آرہے ہیں تو اب ان کو میں زیادہ سے زیادہ موقع دے دوں میرے خیال میں ان کو یہ زیادہ بہتر لگا ہوگا کہ یہ آگے جا کے ٹیم ایڈیا کے لیے اچھا کر سکتے ہیں شاید ورل کپ میں کسی میرے پر مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہو اس وقت سے انہوں نے کہا یار ایموشن مجھے کوئی کہنا ہے لیکن آپ دھونی تو حقیقت بات یہ لیک ہے کہ دھونی دھونی ہے چاہے رشاپان سو بار کھیل لیں دھونی کے لائفت تو بھی میچ کوئی نہیں کر سکتا ایک اگر آپ سچی بات سمجھے نا تو بات یہ بھی ہے کہ ایم ایس دھونی جس وقت آئے تھے تو انہوں نے اپنے جتنے جو سینئرس پلیئر سے جن کی وجہ سے میچ میں مسئلہ آتا تھا انہوں نے ان کو جو میچ باہر کر دیا تو یہی رول انہوں نے اپنے اوپر بھی اپلائے کیا اور اپنے آپ کو بھی پوری منداری سے دیکھیں ایم اگر دھونی اگر آپ بات کریں کہ آپ کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم پہ جب انڈیا سینئر کنٹریز میں ہار رہا تھا تو اس ٹائم اگر آپ بات کریں تو انڈیا کے پاس جو تین اوپنر آپ کے پاس ہو گئے تھے سچن سواگ اور گوتم بھی آ گئے تھے تو دھونی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ان دونوں میں ان تینوں میں سے سچن سواگ اور گوتم میں سے دو ہی پلیئر کھیلیں گے اور روہت اور ویرات کو میں پلائنگ لیول میں شامل ہر حال میں کروں گا ان کو کھلاوں گا ان پر انویسٹ کروں گا آج آپ مجھے بتائیں کہ وائیڈ وال کرکٹ میں یا آل اگر آپ اووردہ ہٹھا لیں کوئی بھی کرکٹ اور کرکٹ کا نام آپ ورڈ یوز کریں اس ڈیکیڈ میں آپ کو کیا ویرات اور روہت سے بڑا پلائر کبھی نظر آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا اور اصل میں یہ ویرات کو نہیں ہو اور روہت شرما آج جو بھی یہ ایم ایس دھونی نہیں بنائے ہیں اس سے ہم ہم سب کو بنایا ہے جنڈو پہ بھی انہوں انہوں نے انیویسٹی کیا جنڈو کو سب لوگ کہتے تھے کہ آپ ان کی پرفارمنسز ٹھیک نہیں تھی باہر اوورسیز میں نہیں کر پا رہے تھے رنز کھا رہے تھے آج جنڈے جا کال روڈر بنایا تو انہوں نے بنایا لیکن ساتھ یہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ سوریش رہنہ نے بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیا بلکل نہیں انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لے لیا اور کافی اجسے سے وہ بھی کرکٹ سے دور تھے لیکن ماہی کے ساتھ ان کا بھی ایک ایسا رشتہ ہے جس طرح کوئی بکے سکے یاروں والا نہیں بہت ان کی پکی یاری ہے سوریش رہنے کی بہت پکی یاری ہے وہ بھی بھی کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ امیس دونی دوبار ہے لیکن میرے خاصے رائنہ نے یہ دیکھ لیا کہ اب ٹیم انڈیا کے فیچر پلانے وہ نہیں ہیں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جو مسٹر آئی پی ایل انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا لیکن یہ اچھی ایک خبر ضرور ہے یہاں پر چنائی نے خوشکبری ضرور سنائی ہے کہ ماہی 2022 تک ان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ پکی ہماری انہوں نے کہا خواہش ہے اور ہم منا بھی لیں گے کم سے کم 2024 تک وہ ہمارے ساتھ دھونی جو ہماری کپتانی دھونی ملتے ہیں دھونی کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بہت ہی علاقہ اور اتنی جلدی سٹمپ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آئی بلنکن کی سپیڈ سے جو ہے وہ دھونی سٹمپ آؤٹ کر دیتے ہیں ہمیں یاد ہے بنگلہ دیش کے تی ٹوئنڈی ورلکپ دو دا سولہ میں جو ہاردیک بال کر رہے تھے اور جس طرح دھونی نے آکر آؤٹ کر دیا تھا پورے بنگلہ دیش میں منیجمنٹ روی شاستری وغیرہ نے تھوڑی سی زیادتی کیا ان کا تھوڑا سا ایک دو سال وہ اور کھیل سکتے تھے لیکن کیونکہ ان کا یار نے ریٹائرمنٹ لی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ٹوئٹر اور انسٹرگرام پہ الانس کر دیا انہوں نے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ جا رہا ہوں آج ہی کے دن جو ہے بڑے دو کرکٹر ہیں تحازی جو آج کی ڈیٹا ہے اور دھونی نے آج کے دن ہی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے سوریش رینہ نے بھی آج کے دن ریٹائرمنٹ کر دیا ہے ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ آگے ان کے کیریئر کے لئے بیسٹ آف لکھ ہے کہ اچھا کریں اور جو بھی اپنا سیکنڈ ہننگ جو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کرکٹ کے بعد جو بھی کرتے ہیں کمنٹری میں آتے ہیں یا اپنے کنٹری کے لئے جو بھی کرتے ہیں تو ہماری بحث رشیت ہے لیکن بات یہی ہے کہ ان دونوں کا جو پیار ہے دھونی کا اور رائنا کا وہ کبھی بھولے گا نہیں اسپیسیلی کے لئے دھونی کا ان کو ہمیشہ ساری زدگی پوری دنیا یاد رکھے گی یونکہ دھونی کا لیول ہی جو ہے وہ الگ ہے بلکل جی دھونی کا لیول ہی ایک الگ تھا لیکن جو ہے آئی پیل میں وہ آ رہے ہیں اور آئی پیل سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں سب کچھ ملیں گی آپ کو اسی چینل پر مدھ لے کے دیکھے گا انجوائے کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو بجانا اور اگلی ویڈیو بھی بجانا نہ بھولئے گا اور ساتھ اگلی ویڈیو بھی دھونی پر آ رہی ہے اور ایک دو دن تک ہم دھونی پر ٹریبیوڈی پیش کریں گے تو سبسکرائب کریں اگر آپ دھونی کے فین ہیں آگے آپ کو دھونی کی ویڈیو سور ملیں گی پھلکل پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو ملے لیکن اس سے پہلے داؤت کو بھی جا کے فالو کرنے سے بلکل آپ کے فالو کرنا میں موجود ہوں داؤت کرکٹ کے نام سے اور مجھے ہی فالو کر سکتے ہیں میں موجود ہوں کرکٹ لیوری آفشیل کے نام سے پھر آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لیے با بائی